ہمارا مولا بہت ہی مہربان ہے کہ جنہوں نے ہمیں ایسے دو سنائز فرمائے کہ جو نہ صرف مولا کے عاشق ہیں بلکہ علم کے عاشق ہیں اور علم سے وہ اپنے طریقے کو اپنے مذہب کو سکھنا چاہتے ہیں اور نہ صرف ظاہر بلکہ ہمارے طریقے کا باطن بھی وہ سکھنا چاہتے ہیں یہ زمان ہم پر بہت دربان ہے ہم اسی کے نام سے اسی کے مبارک نام سے آج اس کلاس کا آگاز کرتے ہیں نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام یا مولا یا مولا یا مولا چونکہ ہمارا ٹاپک ہمارے مذہب کا باطن ہے تو کیوں نہ ہم مولا ہی کے ایک فرمان سے جو بہت ہی عجیب گریب ہے شاید ہم نے یہ فرمان کبھی سنا ہو لیکن آج ہم اس کو ایک بار دوبارہ سے سنتے ہیں لے کبھی ساں لے کبھی ساں لے کبھی ساں لے کبھی ساں کہ چاہ мень massی جو ساں بہت تعلق جب کو مرکم اس کردئے اور تمام سکتا ہے اس فرماد سے من سلطہ محمد شاہ امام آکر سلطہ محمد شاہ اس کے امام سلطہ محمد شاہ name of our religion is batin esoteric religion dunya ke tamam mazahib zahir hai jis mein marnay ke baad behesh ka tasavur hai all other religions in the world are physical in which vision of heaven is only after death all reward are after the death only تمام فائدے اور in amad merne ke baad hai jab ke hamara mazahib batin hi hai jis mein is dunya mein apni zindagi mein hi behenst aur fayda dekha ja sakta hai but our religion is esoteric therefore in this religion in our religion and in our lifetime heavens can be and all its benefits can be seen here chunke roo badan mein kaid hai is liye nahin dekh paate hai because our soul is in prison in our body we are not able to see chunke roo badan me hai jab tak wo jisam ke kaid khane mein hai us wakt tak yeh muskil hai ke woh ek doh ghande jisam se baar nikal kar nazara karay because his body is little bit hard that it would come out of the body for hour or two and can see the other side the batin but but if it dies for an hour or a minute then that would be enough to view and he said it with chunke ba jate hoi formate hai ki ek minit ke liye agar jisam se nikal jaye then you can view the batin then you can view it then you can view it بہنشت کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا ہوگا کہ بہنشت کیا ہے اور رو کیا ہے کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی روح کو باہر نکالیں گے تو بہنشت کو دیکھ پائیں گے تمام ساتھیوں کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ آئی آئی ایس کے سکولر الوائزہ شیناس سلیم صاحبہ لائن پر موجود ہیں اور چونکہ ہو چونکہ یہ نمی سجان ہے یا علی مدد یا علی مدد and welcome یا علی مدد عزیز یا علی مدد all the friends present میری آواز آرہی ہے جی آپ آرہی ہے ہم آپ سب کو یا علی مدد آج ہم جس biggest topiciamente اسماعیلی طریقہ اتوان عبادر یا ہم اپنے طریقے کیا کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے اور اس کا مطلب ہے اور اس کی ہماری لائیت کے لیے کیا masters ہیں اس سے کونسی ٹیوٹیز ہم اپنے لیے کونسی ٹرسποنسبیلٹی کو ڈسون کر سکتے ہیں جس کو کرنے سے ہم اس طریقے سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم اسماعیلی طریقے کو باطنی طریقہ یا سپیچل طریقہ اس لیے کہتے ہیں کہ خود نیچر میں قرآن میں حدیث میں ایسے انڈیکیشنز ہیں کہ اسلام میں ظاہر کے علاوہ ایک باطن بھی ہے فر ایک زمان اسلام کو ایک راستہ کہا گیا ہے قرآن اسلام is known as a path سرات مستقیم and you all know that if there is a path people walk on that ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی راستہ ہو اور لوگ اس پر بیٹھ جائیں بلکہ وہ چلتے ہیں and what is the purpose of walking on a path to reach a destination تو اسلام ایک راستہ ہے جو ہم کو ایک destination کی طرف لے جاتا ہے so when we are walking so it's a progress ہم ایک destination سے دوسری destination کی طرف جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشریعت اقوالی شریعت is my sayings my utterances والطریقت اعمالی and طریقت is my actions والحقیقت احوالی اور حقیقت is my state of being والمعرفت وَالْمَعْرِفَتُ سِرْوِ وَالْمَعْرِفَتُ سِرْوِ and معرفت is my secret so in this prophetic tradition a prophet implies that there are four different stages of this path سرات مستقیم شریعت طریقت حقیقت اور معرفت پیر پندیات جوان مردی which is a book of sayings of امام مستنصر باللہ صلوات اللہ علیہ یہ ہمارے طریقے کی ایک بہت مشہور کتاب ہے تو اس میں امام مستنصر باللہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے لئے ایک شریعت ہے اور اس کے بعد طریقت اور حقیقت ہے and the purpose is کہ آپ شریعت سے آگے چلیں اور حقیقت کے مقام کو پائیں حقیقت کے مقام کو ریچ کریں اس کو سمجھیں قرآن میں خدا فرماتا ہے اپنے لئے فرماتا ہے وَاللَّهُ زِلْمَ آرِج وَاللَّهِ زِلْمَ آرِج کہ خدا جو ہے وہ سیڑھیوں والا ہے خدا سیڑھیوں والا ہے کا مطلب ہے کہ He is Lord of Ascending Stairways The Lord of Ascending Stairways تو اگر خدا کے پاس طرفی کرتے کرتے پہنچنا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس سٹیجز ہیں درجات ہیں اور جو سیری پر جتنا اونچا چڑھ سکتا ہے اس کو چڑھنے کے لئے دعوت ہے چڑھنے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو خدا کی طرف پھاگو بڑھنے کیسے بھاگیں don't be late flee unto Allah اس کی طرف بھاگو I mean what I mean to say کہ all this implies خدا سے قریب ہونا ہے اس کے نزدیک ہونا ہے سرات مستقیم کے پات پر شریعت طریقت حقیقت اور معرفت جو درجات ہیں اس پر چلتے رہنا ہے ہم اسماعیلیز بحسیت ایک کمیونٹی ایک قوم نیچر میں بھی ہم دیکھیں کہ جو most precious things ہوتی ہیں جیسے جو فروٹ ہوتے ہیں وہ اپنے سکن کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کی جو بیج ہوتا ہے جو ان کی گھٹلی ہوتی ہے جس میں مگز ہوتا ہے جس میں ایسنس ہوتا ہے وہ اور بھی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے جو precious stones اور روبیز وغیرہ ہوتی ہیں جو precious metals ہوتے ہیں وہ بھی زمین میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو جو precious چیزیں ہیں وہ باہر سڑک پہ نہیں اندر اس کے ایسنس کو چھپایا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو most precious چیزیں ہوتی ہیں وہ باطن میں ہوتی ہیں وہ ہیڈن ہوتی ہیں تو اس طرح خدا نے ہمیں ایک دعوت دی ہے کہ اس کی طرف چلیں رادر اس کی طرف آگے اس کو پانے کے لیے اس کے باطن کو پانے کے لیے آگے سے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے سے ریس کریں امام سلطان محمد شاہ سلوات اللہ علیہی بھی فرماتے ہیں آہ نائنٹین او فائیو میں مولا نے فرمایا تمہارا دین روحانی ہے دوسروں کے دین جسمانی ہیں روحانی اور جسمانی دین میں بڑا فرق ہے اور نائنٹین او سری کا فرمان ہے کہ مذہب کا جو فائدہ لینا ہو تو باطن سے فائدہ لو ظاہری فائدہ کسی کام کا نہیں ہے اگر کوئی ہمارے پاس ایک دن یا ایک مہینہ بھی ہمارے سامنے بیٹھا رہے تب بھی اسے کیا حاصل ہوگا ایسا کام کرو کہ ہمیشہ ہمیں دیکھو اور ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ رہیں نیمام says that all the benefit of religion you need to take is in باطن if you sit in front of us for a day or even for a whole month it is of no use you act in a way that you always see us in your heart or you be with us you find that we are with you and you are with us so یہ دین ظاہر کا نہیں ہے باطن کا ہے اسی لئے یہ نہیں ریچولیسٹک ریلیجین ریچولیسٹک نہیں ریچولیسٹک طریقہ ہم جماعت کھانے گئے ہم نے تین وقت دعا پڑھ لئی ہم نے آبی شفا پی لیا ہم نے جرعہ ہائر طریقہ کا ہاتھ��ہ اور ہائی تنتässہ کسکر ہے ہاتھ طریقہ ہے کہ نعم وقت ہی نہیں ہے ہاں سور نعمالی ہاتھ ہماری ہاتھ人ی رہے آخری ہی پاناے بھی نیستنی یہ سب کے سب کو گائیڈنس ملتی ہے ہمارے طریقے سے because religion is not an act in a given time کہ ہم جماعت کھانے میں شام کے وقت یا صبح کے وقت دعا پڑھ کے آئیں گے عبادت کر کے آئیں گے and now the religion finishes now it is there with us for all our lives یہ ہمارے سوچنے سمجھنے دنیا میں کام کرنے کے طریقے کو بھی گائیڈ کرتا ہے اسی لئے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی نے پلیٹینم جبلی کے اپنے ایک میسیج اور ایک سپیچ میں فرمایا تھا مولا فرماتے ہیں کہ there are two worlds the world of material intelligence and the world of spiritual enlightenment the world of spiritual enlightenment is fundamentally different from the world of material intellectualism and it is the pride of the smilies that we firmly believe that the world of spiritual enlightenment has come as a truth from the inception of islam to this day with the imam and carries with it as one of its necessary consequences love tenderness kindliness and gentleness towards first our brother and sister muslims of all sects and secondly to those who live in righteousness conscience and justice towards their fellow men mula says there is a world of material intelligence and mula has always advised us to be most successful in the world of material intelligence by doing businesses by studying higher education going to universities having hospitals of excellence you know so to maddie dunya may mula may chaha hey ke uske mureed kamiya ho har tarha se kamiya ho taraki karay aagye bada tali me apne rengs may lekin mula for mati ke there is a world of spiritual enlightenment also and that world is fundamentally different from world of material intelligence لیکن اسماعیلیوں کے ساتھ یہ world of spiritual enlightenment اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک امام کے ساتھ ساتھ موجود ہے اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو اس کے نتائج ہیں جو اس کے consequences ہیں کہ ہم world of spiritual enlightenment میں یقین رکھتے ہیں اس کا ایک اثر انڈیویجولی ہماری اپنی زات کے لیے ہے اور ایک the way we live in the society کیونکہ اس کا result کیا ہونا چاہیے مولا نے فرمایا love tenderness kindliness and gentleness towards our brother Muslims brothers and sister of Muslims of all the sects and secondly to those who live in righteousness conscience and justice towards their fellow men اپنے تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی اپنی جماعت کے لیے بھی اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف بھی جو اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں انصاف سے رہتے ہیں ان سب کے لیے ہمارا love ہمارا tenderness ہماری کائننیس ان کے لیے ہونے چاہیے the world of spiritual enlightenment also teaches us that کیونکہ religion صرف ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں جا کر مولا کے لیے عبادت کرنی ہے اس کے لیے سجدہ کرنا ہے اس کے سجدے کرنے سے اپنے اندر ایک moral پاور بھی پیدا کرنا ہے جس کا ایکسپریشن ہماری سوشل لائف میں ہو جس کا ایک glimpse ہماری worldly ڈیلنگز میں بھی ہو اور اس میں ایمانداری انٹیگریٹی آنیسٹی یہ سب چیزیں بھی ہمیں نظر آئیں تو world of spiritual enlightenment has come with امامت and it is it lives for us smileys in our lives تو مولا نے فرمایا کہ of material intelligence سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور world of spiritual enlightenment کو بھی اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ رکھنا ہے تو ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہے جو صرف ریچول پر مبنی ہو اور ہم جماعت کھانے جائیں اور سرٹن ریچول کو پرفارم کریں اور اس کے بعد آ جائیں اور ہماری ڈیوٹیز اور ہمارا ریلیجیس ایکسپیلینس وہی پہ ختم ہو جائے نہیں بلکہ اس کا مقصد ہے اپنے اندر ایک باطنی شعور کو پیدا کرنا ایک باطنی consciousness کو جگانا ایک personal search کے ذریعے آگے سے آگے جانا دین کے باطن کو سمجھنا عبادت سے اور علم سے اور اس کے لیے مولانا سلطان محمد شاہ سلوات اللہ اللہ 30 June 1952 پیریس ایک اہم فرمان ہے مولانا فرماتے ہیں اس برین ہوس برین ہوس برین ہوس برین 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 ہوس مولانا فرمایا یہ سٹون بیلڈنگ ہمارے ملنے جلنے عبادت کرنے اور ہماری برادرلی فیلنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن ادھر جانے کا ایک بڑا مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے لیکن جو مین پرپس ہے بہت ملانا ثلی بہت جن جن ہوس بوں جنا بڑا جن بود جن در جن دن جن ہوس ب Spiritual عبادت عبادت by creating a humility in ourselves should lead us to aliveness or make the praying house of our heart alive because ultimately it is the individual search ultimately it is your own quest to find the reality which will lead us جو ہمیں success لے جائے گی کیونکہ ہمارا مذہب باطنی ہے ہم جماعت کھانے میں جتنی بھی ریچوالز کرتے ہیں دوس ریچوالز have a permanent purpose for example اگر ہم آب شفا پیتے ہیں تو آب شفا پیتے ہوئے ہمارے اندر دعا کیا ہونے چاہیے کہ یا مولا اس آب شفا کو پینے سے ہماری جسم کی بیماریاں تو دور فرما دینا ہماری روح کو شفا دینا اور ہماری عقل کو شفا دینا پھر ناصر خسرو جو امام مستن صرف اللہ کے زمانے کے حجب تھے ایک عظیم شخصیت تھے ان کے فرمانے کے مطابق انسان کی پرسنیلیٹی کے تین آسپیکٹس ہیں کوئی بھی چیز جو ان تینوں آسپیکٹس کو کور نہیں کرتی ہے وہ کمپلی چیز نہیں ہوگی اگر ہماری شفا پینے کا ایک مقصد ہے ہم کو شفا ملے ہاں جسمانی شفا کے لیے بھی اس میں ایک دعا ہے لیکن اس سے بڑھ کر روحانی اور عقلانی شفا کے لیے ایک دعا ہے کیونکہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی نے فرمایا ہم آپ کی روح کے ڈاکٹر تو جب ہم آبی شفا پیتے ہیں تو ہماری ایک دعا ہونی چاہیے ہمارے اندر ایک امید ہونی چاہیے کہ یا مولا میری روح کی جو بیماری ہے میری عقل کی جو بیماری ہے اس کو آپ شفا دیں کیونکہ جب روح بیمار ہوتی ہے تو عبادت کرنے کا مزا نہیں آتا تسبیر میں مزا نہیں آتا ہمارا مود اچھا نہیں رہتا ہمارا دل نہیں کھلتا ہے ہماری اپنے بھائیوں سے ڈیلنگ اچھی طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے یہ سب روح کی بیماریاں ہیں اور جب عقل بیمار ہو تو ہمیں علم سے مزا نہیں آتا ہے جس طرح ایک آدمی ہلڈی ہوتا ہے تو اس کو کھانے کا مزا آتا ہے پھر ایک سمبڈی ہے سکھ وہ اچھے کھانے کو بھی انجوائن نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ سکھ سکھ تو جس طرح ہماری باڈی کے لیے ڈیزیز ہیں ہماری سول اور ہماری انٹیلیکٹ بھی بیمار ہوتی ہے اور اس کے علاج کی ضرور ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اسی سے باطنی روشنی ملے گی اسی سے ہم باطنی طور پر آگے بڑھ سکیں گے تو اگر جماعت کھانے میں ہم ایک ریچول کرتے ہیں تو اگر جماعت کھانے میں لفتنگ پیالی آبی شفا یہ ایک دعا ہے اور اس دعا کے ساتھ ایک ایک ایکشن کی ضرورت ہے بکوز جو سپریچول ڈیزیز ہے جو انٹیلیکٹوال ڈیزیز ہے وہ صرف آبی شفا کی پیالی پینے سے ختم نہیں ہو جائے گی یہ جماعت کھانے سے باہر نکل کر پھر مولا کو یاد کرنے اپنی فیلو بیمز کے ساتھ اچھا بیہیوئر کرنے سے یہ بیماری ختم ہوگی تسبیح کرنے عبادت کرنے مولا کو کانسٹنٹی یاد کرنے پیر پندیہ کے جوان مردی میں ایک ٹرم ہے دائیموز ذکر ہمیشہ اپنے اندر ایک ذکر کو جاری رکھنا اس سے روح کی بیماری کم ہوتی ہے اس سے عقل کی بیماری ختم ہوتی ہے جب کوئی ظاہری بیماری ہوتی ہے تو ہم ایک دوا لیتے ہیں چاہے وہ بٹر ہی کیوں نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے اپنی مورل لائف کو سٹرونگ بنانا ہے مولا کی یاد کرنے ہے فرمان سے گنان سے کتابوں سے عشق رکھنا ہے اسی طرح اندر ایک ہیلنگ ہوگی اور جب ہیلنگ ہوگی تو ایک روشنی ملے گی تو آپ دیکھیں کہ ایک ریچول کا ایک پرپس ہے اور وہ پرپس ہماری پوری لائف پر سپریڈ ہے اسی لئے مولا نے فرمایا کہ it is not enough کہ ہم صرف ایک بلڈنگ میں جائیں اور ایک عبادت کر کے واپس آ جائیں اس کا پرپس ہے کہ ہمارے ہارٹ کے اندر جو پریئنگ ہاؤز ہے اس کو زندہ کریں انڈیویجول سرچ کے ذریعے اس ہارٹ کو ہمیشہ آباد رکھیں اس کے اندر روحانی پریکٹس اور ایکسرسائز ہوتی رہے تب پھر ہم جماعت کھانے جانے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے تو اس معنی میں یہ جو ایک سپریچول پریکٹس کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے اس کو ہمیں زیادہ اہمیت دینی ہے اور اسی لئے ہمارے ریلیجن کو اسوٹیرک ریلیجن کہا گیا ہے مولانا حضیر امام سلوات اللہ علیہی نے 1967 میں بومبائی میں فرمایا کہ it is important that in learning parts of the quran you must clearly understand the meaning i hope that you will not forget that the meaning is the foundation of our concept of islam because our concept is اسوٹیرک if it were اسوٹیرک then it would not matter but it is not exoteric it is اسوٹیرک which means the meaning is for our جماعت it is for our طریقہ and this is the foundation so do not forget this مولانا نے فرمایا ہمارا طریقہ اسوٹیرک ہے ہمارا طریقہ باطمی ہے اسی لئے ہمیں meaning دلاش کرنی ہے اگر ہم جماعت کھانے میں کوئی ریچول بھی پرفارم کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں ایک meaning دلاش کرنی ہے اور وہ meaning جو ہے وہ بہت important ہے for example ہمارے پاس مختلف مجالیس ہیں تو ان مجالیس میں جانے کا بھی ایک purpose ہے ان مجالیس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک hierarchy ہے ایک ladder ہے stages ہیں میرے پاس مجالیس میں ہوں تو میرا مرتبہ جماعت کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے بڑا ہو گیا ہے نہیں مولا نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا title ہے مگر تم اپنے آپ کو اس کے لائق بناو تو going to a مجلس is also a time to reflect کہ ہم spiritually uplift ہو رہے ہیں ہم intellectually uplift ہو رہے ہیں کیا ہم اس مجلس کا جو title ہے جو نام ہے اس کے لائق بن رہے ہیں کیونکہ جب خدا نے فرمایا کہ وہ سیڑھیوں والا ہے اور میری طرف دور نا ہے میری طرف آنا ہے جب یہ اس طرح سے سیٹ مجلس نہیں تھی روحانی ترقی کا تصور اس وقت بھی تھا امام السن صلی اللہ کے زمانے میں روحانی ترقی کا تصور تھا پھر ناصر خسرو مختلف مجلسوں میں نہیں گئے پھر صدر دین مختلف مجلسوں سے نہیں گزرے تھے تک سپریچول اپلیفمنٹ وہ کامیہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ریجسٹرین آرسل مجلس دس ناٹ انتل یا دس ناٹ پروف کہ ہم سپریچول بھی اپلیفت ہو چکے ہیں مجلس مجلس دین میں سٹیجز کا کونسپ ہے سٹیپ ہیں لیڈر ہیں اور ہمیں ایک سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا ہے نیچے نہیں گرنا ہے اسی لیے قرآن کے چیپٹر نمبر تھری میں خدا فرماتا ہے خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو خدا کی کوئی ظاہری رسی نہیں ہے کہ آسمان سے لٹک رہی ہو اور ہر ملک میں نظر آ رہی ہو اور لوگ اس کو پکڑ لیں یہ ایمام ہی خدا کی رسی ہے اور رسی کا تصور یہ بھی ہے کہ رسی کو پکڑ کے کوئی اوپر جاتا ہے رسی کو کب پھینکا جاتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی کوئی میں گر جائے کوئی نیچے کھڑے میں گر جائے تو رسی پھینکی جاتی ہے کوئی خدا نہ خاصتہ دریا میں ڈوبنے لگتا ہو تو اس کی طرف رسی پھینکی جاتی ہے کہ وہ اس کو پکڑ لے اور اس کو پکڑ کے آہستہ آہستہ اوپر آ جائے تو ہم آہستہ 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 مجلس بھی جو ہے وہ یہ ایک concept ہے it is again not a ritual کہ ہم گئے ہم نے تسبیح پڑی اور ہم باہر آگئے آہستہ ہم بہر آگئے پرائید پرحیپس فالس پرائید کہ ہم فانا مجلس میں ہیں that does not mean anything unless we have understood the purpose of that مجلس it might not be a privilege unless ہم نے spiritually بھی اپنی آپ کو uplift کیا ہو اس مجلس کے باتین کو سمجھ نے کے لئے کیونکہ ادھر وائز یہ ایک جس نہ ہوتا اور قرآن میں جو ترقی کا تصور ہے وہ سب کے لئے ہے اور یہ ایک فرمیلائزیشن ہے تاکہ ہم اس کے purpose کو سمجھیں اور اس جماعت کے کچھ مقاسب بھی حاصل ہوں لیکن جو اس کا پرائیم پرپس ہے وہ ترقی ہے وہ باطنی طور پر آگے سے آگے بڑھنا ہے اور اس میں spiritual connection جو مولا کے ساتھ ہمارا spiritual connection ہے ریلیجن دس نوٹ سٹار جماعت کھانا یہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے سوچنے کے طریقے ہمارے کام کرنے کے طریقے ہمارے گھر میں رہنے کے طریقے جیسے اٹھتے بیٹھتے بھائی راہ چلنتے نام صاحب جی کا لیجیے جیے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کربٹ بدلنے میں مولا کا نام ہو ایک spiritual connection بیلڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارا طریقہ باطنی ہے ابھی میں نے ایک فرمان کوٹ کیا کہ مولا نے فرمایا تم ایک مہینہ بھی آ کر ہمارے سامنے بیٹھ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے تم ہم کو اپنے دل کے اندر پاؤ تو spiritual connection بیلڈ کرنا ہے جیسے مولا نے فرما امام سلطان محمد شاہ کا پونہ کا 1906 کا ایک بہت خاص فرمان ہے مہمانی میں مولا نے فرمایا کہ جس طرح تم ظاہر میں یہاں مہمانی لے کر آئے ہو اسی طرح ہمارے کچھ مومن ہیں جو دن رات ہمیں باطن کی مہمانی بیشتے رہتے ہیں کتنا عجیب فرمان ہے ان کچھ مومنوں کی طرف اشارہ ہے جو دن رات مولا کو باطن میں مہمانی بیشتے ہیں اگر میں دل سے مولا کو یاد کروں مولا کو یاد کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو ہو میری دل میں اخلاص ہو تو یہ مہمانی مولا کو پہنچتی ہے جب جبلی یر تھا تو میں نے ایک لیکچر دیا تھا کہ مولا کو مہمانی پیش کی جاتی ہے ظاہری طور پر امان سلطان محمد شاہ کی جبلی میں بھی مولا کو مہمانی پیش کی جاتی ہے لیکن کیا ایک مرید سمجھتا ہے کہ مولا ظاہری ڈائمن کی مہمانی ہی سے خوش ہوتا ہے اگر کوئی مومن سچے دل سے مولا کے حضور میں آنسو برساتا ہے تو اس کا ہر آنسو اس کا ہر ٹیر جو ہے وہ اس ظاہری ڈائمن سے بہت زیادہ قیمتی ہے اور وہ مولا کو جلدی پہنچتا ہے اس کی مہمانی بارلس کی طرح پہنچتی ہے اسی لئے مولا کا یہ فرمان کتنا اہم ہے کہ جس طرح تم یہاں ظاہر میں ہم کو مہمانی پیش کرتے ہو اسی طرح ہمارے کچھ مومن ہیں جو دن رات ہم کو باطن کی مہمانی بیشتے ہیں کون سی مہمانی کی زیادہ قبولیت ہوگی کون سی مہمانی زیادہ اہم ہوگی دنیا کی کتنی ایسی جماعتیں ہیں جن کو ظاہر میں مولا کو مہمانی پیش کرنے کا اب تک کوئی موقع نہیں ملا ہے ملکوں میں مولا کی ایسی وزیت نہیں ہوئی ہیں مہمانی کا پروگرام نہیں ہوا ہے لیکن کیا وہ مومن محروم ہیں انصاف کہتا ہے کہ نہیں باطن میں مہمانی کرنے کا موقع ہمیشہ ہے اسی لئے مولا نے فرمایا مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کا دل ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کی طرح ہے جس کے ایک سرے پر مرشد اور دوسرے سرے پر مومن ہے جب تم ہم کو یاد کرتے ہو اس وقت ہم بھی تم کو یاد کرتے ہیں تو آپ دیکھیں مولا سے جو ہمارا کنیکشن ہے اس کو انڈیویجوال سرچ پرسنل سرچ کے ذریعے بہت مضبوط بنانا ہے اور یہ سرچ کس طرح سے ہوگی دو طرح سے ہوگی ایک تو عبادت کے ذریعے ہوگی اس میں تسبی کرنا جماعت کھانے کی دعا کے بعد مولا کو جتنا بھی ہم ایکسٹرا عبادت کر سکیں اور اس بیتر خیال کی عبادت بھی شامل ہے کہ اس پرٹیکلر عبادت سے ہم مولا کو مولا کے ساتھ اپنا سپریچول کنیکشن بہت مضبوط کریں اور اس سپریچول کنیکشن سے اس باطنی روشنی کو اپنے اندر پائیں جب وہ ہمارے اندر ایک سینس پیدا ہوگا کہ ہم مولا سے کنیکٹی ہیں ہم گریہ وزاری کرتے ہوئے مولا سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں اس کو اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کو گا بعض اوقات صرف ریچول پرفارم کرنے سے ہمارا دل سٹیس فائی نہیں ہوتا ہے اس کی میننگ سمجھ کر اس کو اپنے گھر جا کر اپنے گھر میں اس کونسپٹ کو فردر سٹرن کرنے سے دل میں روشنی آئی دل میں سکون آئے گا کہ آبی شفا پینے کے کرنے کے لیے اور آپ ایری سنڈے جمع ہوتے ہیں علم حاصل کرنے سے بھی ایک روشنی آتی ہے کیونکہ جب تک میننگ نہ ہو تب تک انٹلیکٹ سٹیس فائی نہیں ہوتی ہے اور جب تک ہماری آقل سٹیس فائی نہیں ہوتی ہے تب تک کمپلیت سٹیس فیکشن یا کمپلیت ہیپنیس نہیں ملتی ہے ایمان سلطان محمد شاہ صلوات اللہ نے فرمایا کہ علم والی روح درجہ بد درجہ آگے بڑھے گی لیکن جو شخص علم حاصل نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں تو یہ ہی بیٹھا ہوں میں کہیں بھی نہیں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں علم حاصل کرنے سے ایک آگے بڑھنے کا ایک سنس ملتا ہے میننگ کے بعد ہماری جو فلائٹ ہے وہ اور بھی تیز ہو جاتی مولا کی طرف ایک پرواز ہوتی ہے ایک رجوع ہوتا ہے جیسے ہم قرآن میں ایک آیت ہے ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا گیا تب یہ آیت پڑھنی چاہیے نہیں ہم فکر سے مولا کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں ہم اکل سے مولا کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں ہم ذکر سے مولا کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں ہم بار بار مولا کی طرف رجوع کرنا چاہتے مولا کی طرف رجوع کریں اور یہ آیت پڑھیں مطب اس آیت میں ایک تصور ہے ایک concept ہے اور اس concept کے تحت مولا کو رجوع کرنا ہے کیونکہ اسی رجوع سے ایک میننگ ہماری طرف آئے گی ایک روشنی ہماری طرف آئے گی مولانا حضر امام صلوات اللہ اللہ کا تارس سلام 6 October 1988 کا ایک فرمان ہے یہ بڑا اہم فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ our practice is a practice of the heart and the soul but also it is a practice of reason i would like you to have it clear in your minds what is essential in our practice it is not only dua it is not only presence in jama' khanah it is not only service to the imam and to the jama' but it is also ibadat you should carry your faith in your heart and in your soul this is the meaning of religion you practice your heart is your soul and you keep it your heart and you keep your heart in your heart so so concluding the topic i would say that ismaily a 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 رکھیں کہ ڈائمنڈ جبلی کے فرامین میں مولا نے فرمایا کہ آپ سب دائی ہیں دائی اسماعیلی ہسٹری میں ایک بہت بڑا رینک ہوتا تھا دائی بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا تھا دائی بننے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑھتا تھا بہت عبادت کرنی پڑتی تھی اور پھر امام کسی کو یہ ٹائٹل دیتے تھے مگر آج امام یہ ٹائٹل یہ نبازش سب کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بغیر کچھ پڑھے بغیر کچھ سمجھے بغیر نولیج حاصل کیے صرف یہ کلیم کریں کہ مولا نے ہم کو دائی کا ٹائٹل دیا ہے اس ٹائٹل کو سچ میں سمجھنے کے لیے اس کے قابل بننے کے لیے ہمیں دین کا علم بہت سیریسلی لینا ہوگا نولیج کے لیے بہت سنجیدہ ہونا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ مولا کی ایک حدیث ہے کہ ہر صبح جب اٹھو تو دعا کرو کہ یا مولا یا تو مجھے عالم بنا دے کہ میں کسی کو سکھا ہوں یا مجھے متعلم بنا دے مجھے سیکھنے والا بنا دے کہ میں ذمہ داری سے علم حاصل کروں یا مجھے ان دونوں کا دوست بنا دے اگر میں عالم بھی نہیں بن سکتا ہوں بہت سیریسلی علم حاصل کرنے والا بھی نہیں بن سکتا ہوں تو مجھے ان دونوں کا دوست بنا دے ان کی محفلوں میں بٹھا دے تو آپ دیکھیں یہ ایک دعا ہے اور یہ دعا ہے علم حاصل کرنے کی علم کو سمجھنے کی تو اس پاک پر چلنا ہے سپریچولی اور انٹرلیکچولی اپنے آپ کو گروم کرتے ہوئے کیونکہ ہمارا طریقہ جماعت کھانے جانے سے جانے پر شروع نہیں ہوتا ہے جماعت کھانے سے نکلنے پر ختم نہیں ہوتا ہے it's a طریقہ of heart and soul it is a practice of heart and soul جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی تو ہم کو اس راستے پر چلتے ہوئے آگے سے آگے جانا ہے اور اس میں ایک سپریچول کنیکشن بلڈ اپ کرنا ہے اس میں مولا سے ایک باطنی ریلیشن بلڈ اپ کرنا ہے اور سٹیجز پر ایک ایک کر کے آگے جانا ہے جو ریچولز ہیں ان کی میننگ کو سمجھنا ہے ان کی میننگ کو اپنے اندر جگہ دینی ہے کیونکہ امام کے ایک فرمان کا جسٹ یہ ہے کہ تم جو پھل ہوتا ہے کھالی اس کی سکن کو کھاؤ گے تو وہ بٹر بھی ہوگی اور شاید اس میں وہ مزہ بھی نہیں ہے تم اندر کا مگز چکھو اور جب مگز چکیں گے تو ہمارا ریلیشن ہمیں اتنا میتھا لگے گا اتنا لذیذ لگے گا کہ پھر ہمیں اس کی شیرینی سے ہمارا دل اٹیشٹ ہو جائے گا اور ہمیں عبادت کرنے میں مزہ آئے گا ہمیں ریاضت کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور یہ سب کچھ یہ جو اگر ہمارا مذہب ہمارا باطنی طریقہ ہے چونکہ نیچر میں بھی پریشیس چیزیں باطن میں ہیں دین میں بھی خدا فرماتا ہے چپٹر فائیو کی ورس فورٹی ایک میں خدا فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے ایک شریعت بھی بنائی تھی اور ایک طریقت بھی بنائی ہے اس کا مطلب ریلیجن میں آگے بڑھنے کے لیے خدا نے خود ایک راستہ دیا ہے اور جو راز ہیں جو سیکرٹس ہیں جو دین کے عالی حقائق ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم کو خود گائیت کیا ہے اسی لیے وہ کہتا ہے میری طرف لکو میری طرف بھاگ کر آؤ تاکہ میں تمہارے درجات کو بلند کروں میں تم کو دین کے اور بھی سیکرٹ سکھاؤں مگر یہ سب کچھ ہمارے لیے کیوں ممکن ہوا کیونکہ ہمارے پاس ایک لیبنگ گائیت ہے ہمارے پاس زمانے کا امام ہے ہماری جانے اپنے زمانے کے امام سے قربان ہوں زمانے کی امام کی محبت سے ہی دین کی ساری خوبیاں سمجھ میں آئیں گی غدیر خم میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مرتضی علی علیہ سلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنتو مولا ہوا فہازا علی مولا ہی ہوس مولا آئی ایم علی اس اس مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اس کے بعد قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی that is چپٹر 5 ورس 3 خدا نے فرمایا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینہ آج کا دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا علی کو ہمارے لیے امام مقرر کرنے کے ساتھ خدا نے اپنے دین کو پرفیکٹ کیا اپنی نعمتوں کو پورا کیا اور اسلام علی کے ساتھ زندہ رکھ کر آج علی کی اولاد سے زمانے کا امام ہماری ترمیان ہے بیرناصرہ خسرو فرماتے ہیں ہر زمان اسلام را تازہ کنت اون امام ابن امام ابن امام ہر زمانے میں اگر اسلام کو کوئی زندہ رکھتا ہے تو وہ امام ہے پھر امام کا فرزن ہے پھر امام کا فرزن ہے تو آج باطنی طریقے کی یہ نعمتیں ہمارے لیے اس لیے ممکن ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیونگ گائیڈ ہے ہمارے پاس ہدایت ہے اور اسی ہدایت کی وجہ سے ہمیں باطنی مغز تک پہنچنے کا موقع ہے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے آج زمانے کا امام دروازہ ہے لیکن ہم کو صرف دروازے تک پہنچ کے خوش نہیں ہونا ہے اس دروازے کو کھول کے علم کے شہر کے اندر جانا ہے حکمت کے گھر کے اندر جانا ہے اور اس وزڈم سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے عبادت سے علم سے پرسنل سرچ سے تاکہ ہم اسماعیلی طریقے کی روحانی آسپیکٹ سے سپریچول پریکٹس سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے جو سپریچول کنیکشن ہے اس کو مضبوط کر سکیں چونکہ ہمارا دین سپریچول کنیکشن کے بارے میں ہے یہاں تین وقت کی دعا پر کے ختم نہیں ہو جاتا ہے یہ چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ رہنے والی ایک فیلنگ ہے مولا سے سپریچول کنیکشن کو بیل کرنا ہے انشاءاللہ مولا کی پاک رحمت ہم پر رہی تو یہ سپریچول کنیکشن ہمارا اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا اور جو اسماعیلی طریقے کی پاتنی اہمیت اور روحانیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم کو سمجھ میں آئے گی اگر آپ کے کچھ پیسٹنز ہوں تو آئیم اویلیبر تینکیو بیڈی مچ یا علی مدد